in the state of وضوع وضوع کے حالت میں سونا ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے وضوع کے حالت میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے ایک تو اس کی پروڈکشن کے لیے اور وہ کیا کرتے اس کے ساتھ ساتھ جب جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ انجل اس بندے کے لیے دعای مفرد کرتا ہے اللہ اکبر اور ایک ریسرش کے مطابق رات کو سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنی کروٹ بدلتے ہیں اور وہ جو انجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے کتنا منٹ لگتے ہیں وضوع کرنے میں اور سپیسیلی ہمارے گھروں میں گھرم پانی بھی آتا ہے سو گائی ناٹو ڈیولیت دیسائیبیٹ کہ ہم جب بھی کروٹ بدلیں وہ انجل ہمارے لیے پوائنٹیڈ ہو اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے دعا کر رہا ہوں دوسرا عمل کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا ایک تو یہ کسی موں پہ دعا کرنا اس کی لیے اس کو خوش کر دیتا ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جو اس کی بیک سائٹ پہ وہ نہیں دیکھ رہا نا وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس بندے کے لیے دعا کرنا تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے دل سے حسد اور بوس کو نکال دیتا ہے اکثر دیتا ہے کہ تو ابھی کچھ لوگوں پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دل جاتے ہیں ہمارے پاس ہوں حسد انوی بوگز آتا ہے تو یہ ایک بہترین سلوشن ہے محبت اپنے بھائی سے کرنا یہ ایک اور بہترین ہے اور on top of that اس بھائی کے لیے اس بہن کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور جب بھی ہم انسان کسی یا اللہ اس کو مزید عزتیں دے یا اللہ اس کو مزید نواز یا اللہ اس کے لیے دنیا اور اخت کے بھلائییں نکھ دے یا اللہ اس کے اولاد کو نیک سالحہ بنا دے ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک انجل ہمارے لئے پوائنٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین میں اللہ سبحانہ وتعالی give the same to you تمہیں بھی علاوہی نواز ہیں سو کسرت سے ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے ہیں اور دیکھیں ہر بندہ دیفرن پرابلمز میں ہوتا ہے کسی کو مال کا مسئلہ ہے کسی کو سہید کا مسئلہ ہے کسی کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے مال کو سوٹ آٹ کر لے گا ہم کسی کے لیے سہید کی دعا کرتے ہیں ہماری زندگی میں جو سہید کے پرابلمز ہیں اللہ تعالی ان کو سنبھال لے گا کسی کے فیملی کا مسئلہ ہے یا اللہ ان کی فیملی کے شکر ریزولف کر دے یا اللہ اس کو عزتیں دے تو ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ان بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حق میں بھی ایک انجل اپوائنٹ کر دیں گے کہ ہمارے حق میں وہ دعا قبول کریں اور یاد رکھیں ہم گناہگار ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی اس فرستے کی دعا لازمی قبول کریں گے سو آر کیسز ویل بی رزولڈ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سو یہ پہلی ہیڈنگ تھی جس کے اندر دو ایشنز ہم نے ذکر کیے جس میں سے ایک انجل اپوائنٹ ہوتا ہے دوسری ہیڈنگ جس میں ایک سے زیادہ انجل اپوائنٹ کر دیا جاتے ہیں انسان کے لئے دعا کرنے کے لئے تو اس میں سے جو پہلا ایکشن ہے اور ٹوٹل جو تھرڈ ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ ویزٹنگ دسک بیمار کی یادت کرنا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی یادت کے لئے ویزٹ کرتے ہو ایوننگ میں تو اللہ سبحانہ وتعالی سیونٹی تھاؤزنڈ انجلز پوائنٹ کر دیتے ہیں اس تمہاری دعا کے لئے رات سے لے کے صبح تک اور اسے بھی ہمیں پتہ سب دیو گراتی لمبی ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ انجلز میں ایک دعا فر اپرسن جو اپنے بھائی کی یادت کے لئے ویزٹ کرتا ہے ایک انسان صبح ویزٹ کرتا ہے تو رات تک اس بندے کے لئے ستر ہزار فرشتوں کا پوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لئے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جنت کے فروٹس دی جاتے ہیں جن کو توڑ لیا گیا ہے وہ اس بندے کے انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر سو کبھی پتہ سلتا ہے کہ پڑوسری بیمار ہے کبھی کسی دوست کے کبارے میں جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو جاننے والے بیمار ہیں سو ایسی تو سینڈ او وٹس اپ میسیج ایسی تو کال ہم اگر ہمیں انجلز کی دعا لے نی ہے تو ہمیں انجلز کی دعا لے نی ہے تو ہمیں انجلز کی دعا لے نی ہے ہزار ملائکہ اگر ہم ان کو سن سکتے ہیں ان کی باتوں کو کہ ہماری لے دعا کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی بیمار کو کرنا چھوڑتے ہیں اور ہم ان کے گھر جاتے ہیں ان کو بیسٹ کرنے کیلئے اسی کیٹیگری میں اسی ہیڈنگ میں دوسرا ایکشن اور ٹوٹیلٹی میں فورت ایکشن وہ یہ ہے کہ صدقہ دینا آپ یاد رکھیں ہم نے صدقے کو بڑا ویلٹل دور ہم بڑا کم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا کوئی بڑا کام تو نہیں کیا یاد رکھیں جب بھی انسان سنتقہ دیتے ہیں تو یونیورس میں چینجز ہونے شروع ہو جاتی ہیں اللہ اکبر اردیس میں آتا ہے کہ روزانہ صبح دو انجلز آسمان سے ڈسینٹ ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ یارب وہ ارانسمنٹ کرتا ہے کہ یارب give more to the one who gives اس کو مزید دے جو دیتا ہے لوگوں کو اور دوسرا انجل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یارب hold from the one who holds تو اسے روک لے جو روکتے ہیں لوگوں سے تو جب بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے حق میں ایک فرستہ جو دعا کر رہا ہے اور جب بھی آپ ایسے لوگوں میں سے بن گئے ہیں کہ آپ صدقہ خیالات نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک خلاف کو دعا کی جا رہیے پھر تو صدقہ کریں تیسری کٹیگری جو لاست ہماری کٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایکشن کرنا جس میں کوئی سپیسیفائیڈ نمبر اف اینجلز نہیں بلکہ انفینائیٹ اماؤنٹ اف اینجلز انکوانٹیفائیڈ نمبر اف اینجلز ہمارے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا پہلا ایکشن وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ہونا اور سپیسیفیکلی اس ٹائم پہ کہ جب آپ روزہ کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے رکھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کیلئے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے سبر پہ اور اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ رمضان تو اکثر لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا تعلق منڈیز ان تھرزڈیز کے روزے کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق آرڈنیٹ ڈیز کے روزوں کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کے ساتھ بھی ہے تو کانسٹنٹ کوشش کریں روزہ رکھا کریں رمضان کے علاوہ بھی ویسے بھی رمضان آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو پریکٹس ہو جائے گی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوان میں سب سے کسرت سے اور زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے سو ایک ایوریج انسان کو کھانے میں کتنا نائم رکھتے ہیں اراؤنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹس انجلز میک دعا فور دس پرسن فور ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹس اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اس کی باری کے بھی نہیں آتی سو ٹریلینز اور کارلینز آف انجلز ہیں اس کائنات میں وہ دعا کرتے ہیں دوسرا 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 مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا اس معاملے میں بڑی کتا ہی اور کمی پہ جاتی ہے لوگوں میں اکثر میں مسجد جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے وے ہیں اور پہلی صف خالی ہے پہلی صرف میں کچھ یعنی اکثر لوگ موجود ہیں بھر کچھ جگہیں جو خالی ہیں اور ان کو فیلنگ کیا جائے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی سبحان اللہ ایک گولڈن آپیچرنٹی آپ کو آویل کرنے کے لیے اور آپ پیچھ آکے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سری ان کی سنتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ روز کو سیدھا کرتے اور ان کے چسٹ انہیں کندھوں پہ ہاتھ پیرتے کوئی آکے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا اور اپنے جس طرح نیزے کو سیدھا کیا جاتے ہیں جس طرح تیر کو سیدھے کیا جاتے ہیں جس طرح صحابہ کو سیدھا کرتے ہیں یہ ایک سنن متروک ہے یعنی چھوڑ دی گئی ہے یہ بھی اس کو تازہ کرنا چاہیے اور آپ فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفُو فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ آپس میں جدہ جدہ کے کھڑے نہ ہو بلکہ قریب قریب آپس میں قدم سے قدم اور کندہ سے کندہ نہیں لاکہ کھڑے ہو وَنَا تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر دے گا اور جدہ کر دے گا آپس میں تو ہمیں کوشش اور ایفرٹ یہ کرنے چاہیے کہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز ہو پائیں کوئی جگہ ملے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے انجلز صلاح یعنی صلوات بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو پہلی رو میں نماز پڑتا ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ صلاح پڑتے ہیں اس بندے کے اوپر کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ صلوات کو پریز کرتے ہیں اللہ is praising that person جو پہلی صرف میں آکے نماز پڑتا ہے اور انجلز کی صلوات ہے کیا مطلب ہے؟ دعا انجلز اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں دن میں پانچ ٹائم اور لیٹرلی اگر آپ نماز سے کھڑے انہیں سے پانچ میں نے دس منٹ پہلے آ جائیں تو پہلی روہ اکثر خالی نلے گی ہمیں سو دس اس ایک گولدر اپرچورنٹی کہ ہم یہ اس کو بیل کر لیں تیسرا عمل اسی کٹیگری میں وہ یہ ہے کہ مسلح کے جگہ پہ بیٹھے رہنا حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لئے آتا ہے اور وہ مسلح کے جگہ پہ بیٹھا رہتے ہیں اور یہ نماز سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے یعنی وہ مسجد میں آیا اور آ رہے ہیں میں نہیں بیٹھنا چاہیے رادر تحیط المسجد پڑھنے چاہیے جو دو رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیتر کے اور یہ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک فرض بھی ہے تو یہ پڑھ لیے چاہیے ہیں پڑھ کے انسان بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہو وہ نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھا رہا اس شکہ پہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے مسلح پہ بیٹھا ہوتا ہے تو انجلز اس کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر اللہ ورحمہ یا اللہ اس کو معاف کر دے اس پہ رحمت نازل کر یا اللہ اس کو معاف کر دے اس پہ رحمت نازل کر از لانگ از وہ شخص اپنا وضوع نہیں توڑتا اور اس شکہ پہ بیٹھا ہوتا ہے انجلز اس کے لئے دعا امیجن ایک شخص نماز سے نماز بھی بیٹھا ہے فجر سے لیکن اشراق تک بیٹھا ہے زہر سے اثر تک بیٹھا ہے یہ دس پن بیٹھا ہے کونسٹینٹی انجلز اس کے لئے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں سو سنک بیفور موونگ فرم دیٹ پلیس میک شور کہ آپ اپنی جگہ سے جلدی نہ اٹھیں کچھ چھوٹا موٹا کام آپ کو اٹھانا دیں وہاں پہ تینتیزہ و سبحان اللہ تھرٹی ٹائمز اللہ تھرٹی فور ٹائمز اللہ کو پڑھیں آیت لکرسی پڑھیں جو شخص نماز کے ختم ہونے کے بعد آیت لکرسی کونسٹینٹلی پڑھتا ہے ہمیشہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیش میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت لکرسی پڑھتا ہے ٹھیک ہے سور اخلاص نماز کے بعد کے اذکار کریں اور شیطان اکثر جہرہ نماز میں خیالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تو جلدی ہے تمہیں نکلنا یہاں سے اور ہم یہ اتنی گولڈ لابجرنٹی چھوڑ کے کہ ایک در نماز کے بعد کے اذکار اور انجلز کی دعاوں کو ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اسی کٹیگری ہے فورٹ ایکشن اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس پہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور پھر آپ نے کہا فرمایا take as much or little as you wish یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے یعنی اس ٹرائیر سے اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو وہ تمہارے اوپر ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جو نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی constant عبادت میں ہوتے ہیں ہم دعائیں حاصل کریں تو ہمیں اللہ کے نبیوے کا صحصہ درود پڑھنا چاہیے